پاکستان کے اندر جو دہشت گردوں نے حملہ کیا اس کے اندر چالیس سے زائد پاکستان کے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں اور پاکستان فوج کا ہیلیکاپٹر بھی کریش ہوئے ہیں اور پاکستان کو بھاری نقصان پہنچے ہیں موشکی اور پنجگور میں جو دو بڑے کیمپوں کے اوپر حملہ کیا تھا بلوج لیبریشن آرمی نے وہ حملہ اور وہ جنگ ابھی تک جاری ہے دونوں کیمپوں کے اوپر جو ہے وہ بلوج لیبریشن آرمی کے سرمچاروں کا قبضہ ہے سو سے زیادہ پاکستانی فوجی جو ہیں ان کو جہنم وسال کیا گیا بلوجستان کی بات جو ہے جو دو واقعات میں بائیس افراد کا جو کل تو ہم نے چودہ کیے تھے اب تو یہ بارہ بائیس ہو گئے تو بہت زیادہ خضرناک بات ہو گئی تو اب اس میں تو دوستو یہ خبر ہے کل رات سے لے کر ابھی تک بلوجستان میں ایک بہت بڑا پاکستان کی فوج پر اٹیک ہوا ہے بلوج کرانتی کاریوں کے دورہ اور اس میں بہت سارے لوگ مارے گئے حالانکہ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا اور پاکستان کا جو میڈیا گورنمنٹ کو سپورٹ کرتا ہے یا اس خبر کو سیدھے طریقے سے دیکھانا نہیں چاہتا ہے وہ تو بلکل چپ ہے اور بلکل فیک نیوز پھیلا رہا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے اس میں مچھر چاچا کا اپنے ویڈیو دیکھا جس میں وہ بائیس لوگ بتا رہے ہیں وہ پچھلے ہفتے کے ہیں اس خبر اس مطلب اس موتو کی سنکھیا کو بھی یہ والا میڈیا دس لوگ بتا رہے ہیں ابھی بھی دس لوگ ہی بتا رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو کتنا ڈیفرینس ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے پھر ویڈیو کے انتے ہیں بھاگ میں کرتے ہیں کچھ بات پلی شیل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا کومنٹ پر اپنے سجھاؤ جرور دیجئے گا پاکستان میں تقریباً سوہ چار بجے ہیں صبح کے اور یہ خبر آئی ہے کہ بلوچستان لیبریشن آرمی نے اپنے لیٹر ہیڈ کے اوپر یہ بیان جاری کیا ہے جہنت بلوچ جو ان کے ترجمان ہیں ان کے دستخط سے یہ جاری ہوئے بیان کہ نوشکی اور پنجگور میں جو دو بڑے کیمپوں کے اوپر حملہ کیا تھا بلوچ لیبریشن آرمی نے وہ حملہ اور وہ جنگ ابھی تک جاری ہے دونوں کیمپوں کے اوپر جو ہے وہ بلوچ لیبریشن آرمی کے سرمچاروں کا قبضہ ہے سو سے زیادہ پاکستانی فوجی جو ہیں ان کو جہنم وسال کیا گیا ہے لڑائی کے دوران لاسٹ جو ویڈیو تھی اس میں میں نے بتایا تھا ففٹی پلس تو اب وہ ہنڈرڈ پلس ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سرمچار ہیں ان کا ابھی تک کیمپوں پر قبضہ ہے پیچھے سے پاکستانی فوج کے ہیلپ کے لیے کمک آئی ہے سپلائی لائن کی فوجیں آئی ہیں لیکن وہ ناکام ہو گئی ہیں ابھی تک ناکام ہیں وہ اس کا کیمپس کو حاصل واپس مطلب ہے کہ کیپچر بیک ری کیپچر کرنے میں انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا میں بلکل آئی ایس بی آر جھوٹ بکواس کر رہے کہ ہم نے دہشت گردوں کا حملہ پسپا کر دیا کہتا ہے پسپا کیا انہوں نے کرنا ہے ان کی تو جورت نہیں ہو رہی کہ وہ ہمارے فدائین کا مقابلہ کر سکیں اور ابھی تک ہمارے فدائین جو ہے وہ دونوں جو بڑے کیمپس تھے ان کے اوپر دونوں کا قبضہ ہے اور ہم اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا کو منع کر دیا گیا ہے رپورٹنگ کرنے کے لیے اور تمام ٹیلی کمیونکیشن کی جو سرویسز ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں علاقے تو بات یہ ہے کہ یہ تو اب بڑا کام پاکستان آرمی کے لیے خراب ہو گیا ہے اتنا بندہ مطلب ہے مار دینا جتنا سال میں مارتے تھے اب انہوں نے جو ہے وہ ایک دن میں مارنے شروع کر دی ہیں تو یہ تو صورتیال بنگلہ دیش سے بھی بہت آگے نکل گیا دوستو تو میں صرف یہ کہوں گا کہ پاکستانی قبضے والے جمہور کشمیر اور پاکستانی قبضے والے گلکت بلتستان کے دوستو چھے سو چھبیس دن رہ گئے ہیں ہماری جو ہم نے ٹائم دیا پاکستان آرمی کو کہ وہ سو کالڈ ازاد کشمیر اور گلکت بلتستان سے اپنی فوجیں نکال لے تو سب جنگ کی ازادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اس میں ہم پیچھے نہ رہے جائیں بس یہ دیان رکھنا باقی جو ہے وہ آپ کو جو تارہ اپ ڈیٹ ہوگی اب وہ میں صبح دوں گا ریڈیو دعوے کر رہے ہیں کہ بلتستان کی اندر جو دہشت گردوں نے حملہ کیا اس کے اندر چالیس سے زائد پاکستان کے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں اور پاکستان فوج کا ہیلیکاپٹر بھی کریش ہوئے ہیں اور پاکستان کو بھاری نقصان پہنچے ہیں لیکن آزوکام پاکستان کی فوج کے ترجمان ادارے ایس پیار کے مطابقے یہ چھوٹا دعوے ہے منگڑا دعوے ہے اتنی بڑی تعداد میں پاکستان کے جوانوں کو شہید کرنے کی حمد دہشت گردوں میں نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان کی فوج کا کوئی جنگی ہیلیکاپٹر تباہ ہوئے ہیں پاکستان کی فوجز نے اپنی کمال مہارت سے دشمنوں کا یہ حملہ ناکام بنایا ہے ناظوکام ایک ہفتے پہلے بھی کیج کی اندر بلوچستان ہی میں دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا جس کی اندر دس جوان شہید ہو گئے تھے لیکن جوابی کاروائی کی اندر دہشت گردوں کے درجن و ساتھی حلاق اور گرفتار کر لیے گئے تھے پچاس سے زائد دہشت پچاس سے زائد جو دہشت گرد تھے انہوں نے کیج کی اندر پاکستان کی فورسز کی چیک پوسٹوں پر حملہ کر دیا تھا جس کی وجہ سے دس جوان شہید ہوئے تھے بلوچستان کی اندر بھارت دہشت گردی کو ایک مرتبہ پھر پروان چڑھا رہا ہے اور اس مرتبہ ناظوی کام بلوچستان کی اندر جو سرزمین استعمال ہو رہی ہیں وہ ایران کی استعمال ہو رہی ہے جو ایران کی حکومت ہے وہ بھارت کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتی ہے اور افغانستان کی اندر ہے طالبان کی حکومت آنے کے بعد اور پاکستان اور طالبان کی دوستانی پاکستان اور طالبان کے دوستانہ تعلقات شروع ہونے کے بعد ایران اور بھارت کو اور زیادہ تکلیف ہوئی ہے اور وہ دونوں زیادہ قریب آ رہے ہیں یہی بھارت ایران کے ساتھ مل کر چابہار پورٹ کو گوادر پورٹ کے مقابلے میں ایکٹیو کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے اور افغان طالبان کو اپنے ساتھ اپنے بلوک میں شامل کرنے کے لیے بھارت اور ایران کوششیں کر رہے ہیں ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کے وزیر آزم عمران خان چائنہ کے وزٹ پر جا رہے ہیں دو سال کے بعد چینی صدر شی جن پنگ سے کوئی بھی غیر ملکی رہنما پہلی مرتبہ ملکات کرنے جا رہا ہے تو اس موقع پر بلوچ بلوچستان کے اندر حملہ کروایا جانا اس بات کی علامت ہے کہ یہ حملہ بھارت نے کروایا ہے جو بلوچستان کے اندر سی پیک گوادر پورٹ اور دیگر تاریخی پروجیکٹ کے خلاف ہے جو پاکستان کی ترقی سے ڈرا ہوا ہے سہما ہوا ہے جو پاکستان سے خوف زدہ ہے کہ اگر پاکستان نے سی پیک بنا لیا پاکستان نے گوادر پورٹ ایکٹیو کر لی تو پھر ان کا مستقبل خطے کے اندر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا تو اس وجہ سے ناظری کام براہ راز دے یہ حملہ سی بلوچستان پر کروایا گیا اور براہ راز یہ حملہ گوادر پورٹ پر کروایا گیا ناظری کام پنجگور وہ علاقہ ہے جو ایران کے ساتھ ملحقہ بورڈر پر واقع ہے اور یہاں پر بلوچستان کی شدد پسندوں نے اپنے گڑھ بنائے یہاں پر مراکز بنائے اور یہ جو بلوچستان کے اندر شدد پسند دہشتگر تنظیمیں ہیں یہ ایران کی سرزمین کے اندر جا کر چھپ جاتی ہیں وہاں سے ہتیار لیتی ہیں اسلحہ لیتی ہیں اور پھر پاکستان کے اندر داخل ہو کر پھر پاکستان کے جوانوں پر حملہ کر دیتی ہیں پنجگور کے اندر جو زیادہ تر شدد پسند ہیں وہ بلوچستان کی شدد پسند تنظیموں سے تعلق رکھنے والے ہیں جبکہ دوسرا علاقہ نوشکی ہے جہاں پر جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ پشتو بھی بولتے ہیں تو اس اعتبار دوستو آپ نے دیکھا پاکستان کا مینسٹری میڈیا تو اس خبر سے پوری طرح سے مطلب انجان منا ہوا ہے اس خبر کو وہ دکھانا ہی نہیں چاہتے ہیں آپ نے سٹارٹنگ میں دیکھا یہ تو ایک کس میری تھے آپ ان کو انڈین ڈیویٹ میں دیکھتے ہوں گے تو وہ بلوچستان لیبریشن آرمی کا جو اوفیشل سٹیٹمنٹ آیا اس کو بتا رہے تھے کہ اتنے لوگ مارے گئے ہیں اور سٹارٹنگ میں آپ نے دیکھا مچھا چاچا کے لئے وہ پورانا ویڈیو میں نے آپ میرے چھل پر جا کر آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اس میں انہوں نے 22 لوگوں کو مرنے کا بتایا ہے وہ پچھلے ہفتے کا اٹیک تھا اس اٹیک پر بھی پاکستان کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں یا یہ جو پاکستان کے جنرلسٹ کے یوٹیوب چینل ہے جو کی زیادہ تر اب انڈیا میں بین ہو چکے ہیں وہ لوگ اس کو بھی دس ہی بتا رہے ہیں اس مطلب 22 لوگوں میں بھی دس خوج رہے ہیں وہ دس لوگ ہی بتا رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو یہ جو حملہ ہوا ہے اس میں جب جو اوفیشل ہے بلوچستان لیبریشن آرمی کے وہ کلیم کر رہے ہیں کہ 40 سے 45 اور بہت سارے لوگ مارے جائے ابھی بھی مطلب گھائل ہیں اور ابھی بھی اٹیک چل رہا ہے تو سمجھ سکتے ہیں آپ کتنے زیادہ لوگ مارے گئے ہوں گے لیکن اس خبر کو بہت اچھے سے چھپایا جا رہا ہے پاکستان کی میڈیا میں اب پاکستان بھی چین کو ہی فالو کرے گا ایک دو سال میں خبر مودوں کی سنخیہ سامنے آئے گی حالا کہ مجھے لگ نہیں رہا ایک دو سال میں آئے گی کہ پاکستان کے فوجی اتنے بھی انپورٹ نہیں ہے پاکستان میں ہوں گے لیکن انٹرنیشنل ہی اتنے انپورٹ نہیں ہے چین کو لے کر تو بڑے بڑے دیسوں نے کلیم کر دیا تھا آسٹریلیا ہو رشیا ہو اور بہت ساری ایجیلسی نے کلیم کر دیا تھا کہ گلوان بیلی میں کہیں چالیس سے پیتالیس لوگ مارے گئے تو اس سے بھی زیادہ مارے گئے اس طریقے کی خبریں آئی تھیں تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ چین کا تو مطلب جو جھوٹ تھا وہ دنیا کے سامنے آ گیا لیکن پاکستان کو لے کر اتنا کوئی سیریس ہوگا نہیں مرے تو مرے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جو پاکستان کا میڈیا پاکستان کا اوفیشیلس اس خبر کو دکھانا نہیں چاہتے تو وہ اتنا مجھے نہیں لگتا کہ اس خبر کو دکھائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ میں اپنی رائے دینشن کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں پاکستان کے لوگ تو ٹریٹر پر جو ہے وہ اس طریقے کی بات ہے پولنگ ہے انڈیا فیل آ رہا ہے یہ فیل آ رہا ہے وہ فیل آ رہا ہے لیکن لوگ مارے گئے ہیں یہ سچ ہے کیونکہ پچھلی ہفتے جب 22 مارے گئے تھے تو اس ہفتے اس سے ڈبل پلاننگ سے آئے تھے بلوچ کراندیگاری